مانگن امت سے مانگئی دربا بابا آئی بابا میری زندگی دعا بھی رہی ہے مانگن امت سے مانگئی دربا بابا آئی بابا میری زندگی دعا بھی رہی ہے اے کس کو بکارو میرا باس نہیں ہے بابا آئی بابا میری زندگی دعا بھی رہی ہے اشرا نجالس جو زیر احتمال انجلللہ حسینی بٹھنڈی مدفتہ چھ سات سال سے چہنے کی نجالس کا ایک اشرا یہ ہماری راستر کے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہیں بھی ہوئی ہوتا اور یہ سفر بٹھنڈی کو بٹھنڈی کی عرام کو بٹھنڈی کے معلومین کو اور انجلللہ حسینی بٹھنڈی کے ہیں کہ پوری ریاستر کے اندر اشرا چہنے کی مجالس کوہن ہوئی ہوتی اور بٹھنڈی جو آنے والے لانے میں انشاءاللہ اسلام کا ایک مرکز بننے والا ہے اور وہاں اس کی بنیاد رکھ کر انجلللہ حسینی بٹھنڈی نے ایک عظیم کام کیا ہے اور ہر کام کا ایک حدث ہوتا ہے جتنی بھی تحریکی دنیا کے اندر چلی ہیں جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہر ایک تنظیم کا ہر تحریک کا ہر شخص کا چاہے وہ افرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر کچھ افراد ہیں اگر میں کوئی پہل کر دیں تو اس کا ایک حدث ہوتا ہے اور یقینی بھی ازاداری کا بہی حدث ہے کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کے قیام کا حدث تھا کیونکہ اگر اس حدث سے ان حراث ہوگا اتنی محافظم اجالس کا کیا مرتبہ رہ جاتا ہے اور اس کا کیا مقام رہ جاتا ہے کہ جو بے حدث ازاداری ہو اور ستن قریفی ہے کہ آج آلیس افراد سہنیت تاغیتیت کفر ارحاب ظلم دردائیت کہ جو اپنے آپ کو غیر محفظ سمجھ رہی ہے اس ازاداری کے سٹیج کے محصر رہتے ہیں آج یہ لنزہ براندان ہے اس سٹیج سے اس ازاداری کی اس اماملت سے کہ جو آپ حضرات کے پاس یہ اماملت سے جناب زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ حق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر سے یہ ازاداری ہے لیکن دو حدث ازاداری ہے جس میں کل حدث نہ ہو کیونکہ اس ازاداری کا حدث ہے نظام ملائف کا قیام اس ازاداری کے حدث ہے قرآن جو قرآن ہمارے پاس جو ایک ضابطہ حراب کے طور پر جو ہمارے پاس بیجہ لیا ہے خالق قائمات میں اپنے پاوندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم سینہ اقدس کے پر دین اسلام کی شخص میں قرآن کی شخص میں شریعت کی شخص میں ایک لاکھ ستیز چوتیس ہزار انبیاء کی محمدوں کی شخص میں علمہ معصومین کی قربانیوں کی شخص میں اور اہل ازباد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حصیوں کی پرکانیوں کے صدقے میں جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے ہم تک یہ ضابطہ حراب یہ قرآنی تعلیمات یہ اہل بیت کی صیرت یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ایک ضابطہ حراب کے ساتھ جو ہم تک دنچی ہے عالم قفر و الحب عالم ظلم و بردیلیت عالم سہیدیت اور تاہوتیت جو لرزہ براندام ہے اس بیت فرم کی وجہ سے وہ یہ پوشش کر رہے ہیں کہ اس حضرت یہ ازاداری اگر چھے رہے اگر چھے ازاداری رہتی بھی ہو وہ اس شکل میں نہ رہے کہ اس کا کوئی حضرت ہو ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پہ اپنا حضرت ہوتے تھے لیکن علماء قرآن جہاں سے شانجوں سے اقلیت اربانیوں سے اقلیت تحریبوں سے اور اقلیت تقریبوں سے ان کا دفعہ کرتے تھے اے رو اے روی اے روی تشریعوں کے سرخ روی کرتے تھے عالم انسانیت کے سامنے تاریخ انسانیت کے سامنے لیکن ستم حریفی یہ ہے کہ آج اب باطل یا چار بدلی ہے کل وہ اقلیت ہمارے کے کر رہا تھا غیر کر رہا تھا جو اس نظام کے مخالف تھے جو تشریعوں کے مخالف تھے جو اسلام کے مخالف تھے وہ اس کے ہمارے پر اقلیت کر رہے تھے علماء کرام دفاع کر رہے تھے علماء کرام تحریر سے تخریر سے اپنے حکوم جگر سے علماء کرام مجتہدین و خطہہ ہمارے ذاترین وہ اس کا دفاع کر رہے تھے لیکن آج علماء کرام حق نے سیلیت میں تاغفیت میں علماء کرام بروریت میں اپنی چال بدلی ہے آج ہمارے مندروں سے یعنی اس کے یعنی جواب تحریر کرنے کے لیے انتہان اقلیت اقلیت جن کا نمی بار جواب لیکن اپنی تحریر اور کتاب اور اپنے خون جگر سے دیشتے تقریر تحریر سبے تکے ہیں آج وہی اقلیت وہی یعنی اقید جو ہم پر تھوپے جاتے تھے وہ ہمارے اقلیت دفاع پر رہی تھے لیکن آج بدل کہا جنالہ آج آج تاغیر میں اپنی چال بدل لی ہے آج ہمارے مندروں سے انہی اقلیت اور انہی اقلیت جو آکھتیں جو وہ اس کو جواد پناہ پیش کرے کیونکہ ہمارے مندر سے تہی داری لہٰذا آج بہت بڑی ذمہ داری ہے زافرین کی الگا کی اور خاص پر سب سے جو بڑی راکھ ہے جو ہمارے ازاد دار ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہماری بہت بڑی ذمہ تاریخ یا دفاع کرے کیوں کہ اللہ اکرام تبی دفاع کر سکتے ہیں امام خلیل رحمت اللہ نے اتنا مرا عظیم انقلاب تب لائے جب رحمت اللہ ساتھ دیا جب رہ کر نے بیدار کیا بیدار ہوئی تو ان ساتھ دیا تو عظیم انقلاب کر ہوا اگر کون ہی فکر انقلاب کی ساتھ دی ایک جب رحمت تک سوری ری ساتھ رہی اللہ کا محمد تک رہے یہ نہیں کہ انقلاب یہ پرشش نہیں بہت عظیم پرشش رہی بہت حیمد جگر دیا رہا ہے اگر جنیل کی سلاحی کو پیچھے اپنے حیم سے تعالی رحمت اللہ تعالی امام دنیا جتنے مسائل خیار شکار ہے جتنے مسائل آئی دنیا کے سمایہ جن بجاتی میں افتار ہے جو فس کو خدور خیال ہوا ہمارے سلاح کے اندر یہ عذاباری کا سٹیج ہے یہی کلے چھان ہے جو عالم انسانیت ان تمام برائیوں سے نجات بنا سکتا ہے ان تمام مقال سے عالم ان تعلیم قلد اخت دنیا دو دے دے اخت آیت اللہ خام رائی عالم سسا پلای ان دور کر ہے اور بتائے کہ ہے الہاب کی پیار حال ہمارے اشتقال ملیقزش پیادا لہی برس سنی اور ہم نے بھی ان کی اصبا پہ ان کی آماؤ پہ رہ پر فرمان کے اپنی زندگیوں کو نجھاور کرنے اور تشیید اسلام کی شریعت رسول کی صرف آم احید کی صرف ہم نافذ کرنے ہے قرآن کو نافذ کرنے شریعت کے نافذ کرنے نظام دلائق کو نافذ کرنے ہے دنیا کو بتانے ہے کہ ہم اس رہبر کے ملنے والے ہیں کہ تمہارے ہمارے دس دس سال کے ملکوب ہے کہ جس کو پر خرش کر اسلام کو برباد کرنے کے لئے تشیید تراغ کرنے کے لئے جو منصوبہ رہو ہو جس کو پر پانی ہو لیتی ہے یہ بطالہ دنیا اور یہ پلیٹس یہ از داری کا پلیٹس کسی جو اندر اس اس راہیت ہے کہ آلم انسانیت کو نہ صرف تشیید کو نہ شرف اسلام کو بلکہ ہم آلم انسانیت کو رہن کرسکتے رہبریت کرسکتے یہی وہ سٹیج ہے کہ دنیا کو ظلم و بردریت سے نجاب دے گا جس اس کو فضور سے سماعت کے پھالے اندر پھالی ہوئی مرائیوں سے نجاب کلا سکتا وہ یہی عزاد داری کا پیت حال ہے کہ جی اس کا دادا کرسکتے یا جس نے تاریخ میں اس کیا ہے انہوں حسان نے تربلا کے لقام نے بہتر جنس تجزیہ کے ساتھ آلم انسانیت نے بتا دیا تھا کہ ہم سوز کو خضور کے خلاف لارسکتے آزاداروں کی اس آزاداری کے ٹریک فرم کو تحفظ فرحم کرنے کے لیے کیونکہ آج زہین ہمارے سوز کہنایا جا رہا ہے کہ ہمارے ازان رکھتے اور جنس ہم حقیفہ کیا کرتے تھے میرے حسین 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 صاحب سے کہ اندر جلگہ آفرین ہو اور دونے آes سوز داد کریں آ آ آ آ آ آ آ آ اللہ علیہ وسلم 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 بہران یہ عالمیہ ہے کہ اگر اس میڈیا کا استعمال اس منبر کا استعمال خود اس منبر کے مقاصد کے خلاف کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعور پیدا کریں ہم خود اپنے اندر شعور پیدا کریں جو سوچے جو کوئی آئے گا تو یہ ہماری اقلوں کو ہماری فکروں کو ہماری شعور کو ٹھیک کر دے گا اس لیے کہ قرآن کا کھلا جا اعلان ہے کہ لا يغير اللہ بقوم اللہ کسی بھی قوم کو چینج نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود خود کو چینج نہ کریں ہم یہاں ضروری ہے کہ ہم خود بیدا ہوں اپنی فکروں کو بیدار کریں معارف کو سمجھیں ان مجالس کے مقصد کو سمجھیں ابھی وہ آج جب ان کہتے ہیں کہ کربلا اور آشورہ تو یہ کسی محبوب محبوب کے تک جنال نہیں ان کی میں جیسا مقصد سے پہلے اگر کسی سے کربلا تلاش کرنی ہو تو یہ ان شاہدانہ ان میں پہل جو جغرافیہ میں دفعہ وقت میں ان کے ذریعے جو نقشے بیانوں بڑھائے گئے تھے ان کے ذریعے جو کربلا کو تلاش کرتے ہیں تو انہیں عراق کا ایک شہر دکھائی دیتا یہ آشورہ عربی میں دسوئے میں کہتے ہیں ہر نئیلے کی دسوئی تاریخ آشورہ ہوتی ہے لیکن آج کربلا کسی جغرافیہ کے نقشے میں محبوب نہیں ہے بلکہ کربلا اپنی اس حمادی منزل کا پہت چکی ہے کہ ہر دن امین کربلا ہے اور ہر دن ہوتے آشورہ ہے اس لئے امام نے فرمایا کہ کل مہر دن کربلا وکل مہمین آشورہ کیوں؟ اس لئے کہ ہر جنا اور ہر دن حق داتی کے درمیان جن جاری ہے اگر کن حسینی ہو تو حق تفرات پہ ہر جنا کربلا موجود ہے لیکن غرونت ہے غرونت ہے کہ ہم کربلا کے نظرم کتنجے کربلا سبھے عراق کے ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ ہر مومن کا دن کربلا ہے کربلا کسی خواہ سے نہیں لے بھی تصویر تعریف نہیں ہے بلکہ ہر دن دو دیا اشورہ ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ انسان مارک کے سفر آگے برسائے اور اسی سلسلے میں میں نے جزاہ کے قریبہ کی تلاوت کی ہوئے جس میں قرآن جعبات دیتا ہے کہ فطرت اللہ 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 کی فطرت اللہ کی فطرت جس میں اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی اس خلقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ذہن کے دین القیم یہی زیادہ رہتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ بلکہ ناکثر اللہ 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 لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی یعنی قرآن یہ دہنا چاہتا ہے کہ دین کے تمام تغازے انسان کے فطری تغازے ہیں انسان کے نیچر کی چیز کی ڈیمان کرتا ہے وہی دین ہے دین دین فطری تغازوں سے غلق نہیں ہے اب یہ پہل سوچے کہ اس کا مقلب ہے کہ جو لوگ بھی بھر رہے ہیں آج لوگوں کی اکثریت وہ فطری تغازے نہیں ہیں تو انسان اگر اپنی فطرت کو چینج کر دے اور خواہشات پہ غلق بن جائے تو اسے فطری تغازہ نہیں کہا جائے فطری تغازہ یہ ہے کہ انسان پانی بھی ہے لیکن اپنی انسان فطرت کو چینج کر دے اور پانی بھی زیادہ کچھ اور نہیں دننے لگے تو یہ فطری تغازہ نہیں ہے تو دین کے تمام حصول تمام قرآنین تمام تعدام تمام احکام سب فطری تغازوں کے مطابق ہیں اس لیے کہ دین جس نے بنایا ہے اسی نے ہماری فطرت کو بنایا ہے اسے معلوم ہے کہ ہمیں کن چیزیں سے دلیلت ہے اور فطری تغازوں کی جو سب سے باری دنیا وہ معرفت کے پروردگار ہیں دنیا بھی چیز دنیا بھی ہماری فطرتوں کے دنیا وہ آپ کے معرفت کے پہچاننا ہے سبحان اللہ اس لیے کہ انسان اپنے پر یہ فرض کرتا ہے جو اپنے معلوم کو اپنے محمد دینے والوں کو پہچانے جس نے شعور دیا جس نے یہ بجود دیا جس نے یہ دولت دی جس نے یہ آپسیجن دیا جس نے پوری دنیا پر ہمارے لیے دسترخان بنا دیا اب اگر انسان وہ صحیح میں پہچانتا ہے تو کیا میں انسان کہے جانے بے قابل ہے نہیں ہرگز نہیں لہٰذا انسان کی فطری تغازہ انسان پر فطری پہلا تغازہ یہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانے اگر وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے جو اپنے فطری راستہ بے سغر نہیں جر رہا ہے میں اگر چھوٹے بائیوں کے لیے نسان سے اگرات کباز ہی کر دوں گا کہ آپ کل میں دونے شاہ ہے جانور پالتو 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 اچھی بات بھی ہمارے اندیا ہی دالتے رہے اب یہ بھی کہتا ہے اس کا شعر دلہ مسلا ہے لیکن جب کوئی جانور پالتو 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 پالتا رہتا ہے اب کبھی انسان کے اندر اتنی صلاحیت دی وہ خبی اتشارہ دیتا ہے کبھی وہ نوثر رکھ لیتا ہے کبھی وہ نوثر رکھ لیتا ہے اس کی دیت ڈال کرنے کے لیے صرف یہ کسی جہاں کل جانور پالا ہوا ہے داست کلا ہوا ہے البتہ بات بات جو شداری ملتے ہوتے ہیں اسلام میں اس کی لانت چھتے ہیں بے شکر اب اس کتے کی دیت ڈال یا اس حاج کی انگونے کی دیت ڈال گھر کے نوگر کرتا ہے وہ جگھانہ بلاتا ہے اس کی سبائی کے غیاء لگتا ہے اس کے لیے تمام اعتمام بردادی وہ جانور دیکھتا ہے کہ جب یہ آلا وہ خود نوثر ہے وہ خود کام کر رہا ہے وہ خود ملازن ہے جب یہ آتا ہے کم مجھے لیتی ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے اپنے دنی لانے لگتا ہے ازار محبت کرنے لگتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارا مالک یہ ہے اسے نہیں پتا کہ جسے تم مالک سمجھ رہے ہیں جسے میں مالک سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا مالک نہیں ہے بلکہ یہ کے خود بجانہ مہتاج ہیں اس کا کہ جس نے اسے نوکری میں رکھا ہے انہیں راجلت میں رکھا ہے کہ اگر وہ تمہیں دھانا نہ دے تو خود اس کی تنخواہ کر جائے گی اس کے بچے ملکے ہو جائیں گے عزیزو جانور نہیں سمجھتا کسے نہیں پہلے جانتا اپنے اصل مالک کو کسے مالک سمجھ دیتا ہے جسے نوکر رکھنے گیا ہے عزیزو اگر ہم انسان اپنے آفیس کے باس کو اپنے فیرچوی کے مالک کو جہاں امکار کرتے ہیں تار کھانے میں اس کے مالک کو یہ سمجھیں کہ یہی نوکر روزی دیتا ہے اگر اس کی مردی کے خلاف میں نے کوئی کانجیا ہے لیکن خواہ دلی کل مہترین سے نکان دیا ہے اب حق کیا ہے اس کی فکر نہیں ہے اس کی فکر ہے کہ مالک کی مردی کیا ہے تو حدیدو ہنے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی کہتے ہیں جنیہ کے جانور کے باس آپ نے نہیں ہوگا نہیں سلسطہ تمتے سعادیہ ہے تمتے سعادی شہر ہے تمتے سعادی شکر ہے جنہیں آپ نے دینی سلسطہ ہے اتنا آرابان جتا ہے اب سعادیہ ہے اب اگر انسان اتنا مالک کو نہ بہت جانے اسے مالک سمجھنے لگے کہ اگر ان کے خلاف کو دینیہ بات جانتا ہے لیکن خاموش کیوں خاموش ہے اگر ان کی مردی کے خلاف کہہ دیا تو بھئی نکال نہ دیے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مالک کو نہیں بہت جانتا ہے اور اپنے مالک کو نہیں بہت جانتا ہے تو انسان بند کر زندگی گزار رہی ہے اگر انسان بند کر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نارمجن حدیث کے مالک کو نہیں بہت جانے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں امار علی نے مہدی بنا ہونے اپنے عظیم ختمے میں جو ختمے تحیب کرام سبی نصور پہلا ختمہ آپ آوات دیتے ہیں کہ آپ کو لئے دینی نار فتح دین کے اپنے نار فتح پر کر دیا ہے تمجین کے سرپل میں اس وقت تک داخل نہیں ہے جب تک 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 مالک کی پار فتح عظیم اللہ اس مسئلے پر توجہ دیں گے بہت جو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ تعہید دراستہ سبیر علیہ ہے تعہید فطری دخانہ ہے اور آپ کہیں گے میں انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا کہ فطری دخانہ کے فطری اندازہ نے جیداد سبیر محمد دخانہ کے دور سباکہ ہے محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ ارمانہ علیہ نے فرمایا کہ دین کے سرکل میں دین کے دائرے میں اس وقت تک انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مالک کی پہت جائے تو نبانہ دنیا دی چیز دین کے دنیا دی رہیے تھے محرکتے پر بردگار اور انسان جب تک اپنے مالک پڑھے پہ جانتا اس وقت تک اپنے ان تمام حبوب کو ان تمام فرائش کو جو اس کے کانگے باتے ہیں چاہے وہ آنٹین کی بنظمت ہو چاہے وہ آنٹین کی بنظمت ہو چاہے وہ سماج کی ذمہ داریا ہو اس کو انہوں باتا سکتا اس لیے کہ جب تک اس کے اندر یہ حساس بھی ہدا کہ سامنے والا اسی کا مالک ہے جس کا مقلب میں ہو اسی کا مقلب ہے جس کا مقلب میں ہو چب تک یہ حساس نہیں پیدا ہوگا یہ آخر انسانوں میں اختلاف کیوں بہت آتے ہیں یہ انسان میں دشمنیاں کیوں ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فراغ و نعرہ درہ میں گاما ہے یہ فراغ بجیتا ہے تب انسان کے اندر یہ حساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا بندہ میں ہو اسی کا مقلب ہے ہم دونوں کا خالق ہے اس لیے کہ ہمارے دونے کے خون ایک ہے جاری ایک ہے جاری کی ضرورتیں ایک ہے جاری کا سسن ایک ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے تو انسان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے لیکن جب انسان یہ نہیں محسوس کرتا ہے اپنے مالک میں نہیں کہہ جانتا ہے تو پھر تمام دشمنیاں آتی ہیں تو ہمارے کو یہ فرق ہے کہ ہم بتائے سارے انسانوں کو تو دیکھو سب سے تہلی ضرورتیں مارکت کرتے ہیں لہذا ضرورتیں کہ اپنے اللہ کی تہچان ہے تب جب ہم اللہ کی تہچان لے کے زمینے اپنے قدر بہارے کے لاتے ہیں تب ضروری ہے تو من کے زمینے کی تہلی ضرورتیں کہ تہچان لانے ہیں اس اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے اللہ کی زمینے دیکھا ہے پہرمبر اسلام باردائے خدا عمی میں آرات دکھ لے الہی نہ عرفنا ترحق معرفت کی پر اگر دگار ترحق کا معرفت کی حق تھا وہ ہم سے اعدا نہیں سکتا ہے تو ہم سے اعدا نہیں سکتا ہے تو ہم نے یقین سبحان اللہ کا حالقی یہاں مشکل قیدہ ہوئی مشکل یہ ہے کہ ہم سے مقالبہ کیا جاتا ہے علی امام علی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آئے دین مارکت ہے دین کی امتدار اس کی مارکت ہے پہ جب پہشنوانے آیا ہے ادھر سے جب پہشنوانے آیا ہے وہ بہتا ہے کہ ہم نہیں پہچان سکے جب پہشنوانے کے حق تھا تب ہم سے مطالبہ کی ادھر مارکت کا ہم قوم ترانا رابط ہے هو اللہی اخرجتن واللہ اخرجتن من مدون غنہاتن لات عالمین سیاہ اللہ نے تمہیں بہتا کیا تمہاری موکس سکتے تب کس میں جاہتا تو جب پہشنوانے آیا ہے اس جب پہشنوانے آیا ہے اس جب اللہ کی علی مطلبہ اجانا آیا ہے اور جب دہتا اللہ اجانا آیا ہے تو پہشنوانے آیا ہے اس میں دین کے تبا میں نے اجانا آیا ہے اور ہم نے اجانا لگے یہ جاپنے فکروں میں اپنے خیالات کے دھوڑے کے نوار میں آئی تو سازے کے آرے احمد نے فرمایا کہ کل لما سکتے ہیں بے عدد اے الہانکم تم جب ہی اپنے فکر کی کہہ آئی جو میں دھوڑ کر خدا کا تفکر کرے گئے تو اللہ مخلوق لکن یا مہدود اے لکن وہ تمہاری مخلوق ہوا تمہاری درمس کی بہتا ہے پہشنوانے کا مطالبہ دیا جا رہا ہے خالق کی مخلوق کی نہیں اس کی محرکت کے نکالبہ دیا جا رہا ہے جو خالق کا کہہ رہا ہے مخلوق کے بہت پہچاننا ہو تمہیں وجہ ہے کہ جب انسان اپنے خیالات کی باتی میں دوپتا ہے تو یہ تو ہندستان ہو جس کے ذکرے میں کہا جاتا ہے کہ مذاہب کا جو میوزئیم ہے جب انسان نے پہچاننا شروع کیا کہ وہ بہت حاکت والا ہے کہ آپ کے ساتھ جنا بھی ہیں آپ نے اس کے مذاہب شارعات ہم دیکھتے ہوں گے کہ جب میں اس لکنوں کے رہنے والا ہو نوپی میں اس کے مذاہب دے جا رہا ہے دو چار ہاتھ دو چار سن بنا دیئے اس کی خطرت کو دیکھا انسان نے جائے سے تشکر کیا کہ ایسا خدا ہونا چاہیے جس کا خود سمت جتے برائے جتے برائے اسی اطلاف جتے برائے شروع کیا تو انسان نے صبر کیا محرکت پروردگار کی طرف لیکن جتے خدم آدم ہے اطلاف جتے برائے شروع کیوں اس لیے جو پروردگار ہو ہے تو خیالات کی گرفت میں آئی نہیں سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تب تم جو بھی پروردگار نہیں ہوں عزیزوں میرے موجوان پریشان نہ ہو میں اپنے موجوانے کے لیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں ایک نشان کے سہارا لینا چاہتا ہوں کہ میں لکنوں سے یہاں آیا میرے ہاتھ میں بھی اگر آپ ایک نشان کے پروردگر کریں گے تو باپ ہماری آسان ہو جائے گی اور میں اپنی باپ پاکتے دینے تک پہنچا چلوں گا ایک سباکتے دے محمد وآلہ میں لکنوں سے آیا اگر آپ اپنے باپ پاکتے دینے تیسی مئیز ہو لیکن تاہلی مئیز تیسی حیرت باپ میرے ہاتھ میں بھی مہمبر دنی آیا تم سارے باپ پاکتے دینے بھی باپ پاکتے دینے باپ پاکتے دینے مابدے کے جسس پایا جاتا ہے یہی انسان کی ترقی کے سبب بھی ہے اور کنزلی کے سبب بھی باپ اگر صحیح راکتے دینے تجسس ہوتا ہے تو یہ جا بات ہوتی ہے غلط راستے کے جسسس ہوتا ہے تو اختلافات دیدہ ہوتے ہیں دو آدمی بات کننے لگے جس کے بعد چاہ بات کر رہے ہیں کہیں چاہ رہے ہیں کہوں دارے ہیں کبھی بھی تو انسان اسی زندگی میں اس کے بعد پیسے رہنس آئے ہیں اس نے کہاں تنکان بنویا قرآن در اولا تجسس ہوتا ہے سورہ حجرات کی آئیت ہے کہ دیکھو تجسس بلا رہے ہیں نا کروکسی کی سلسلیں لیکن بہر آلات طاقت زود شدہ ہے میں لکھنے چاہی ہوں اب پر کیلے کے صدہ صاحب اگر چیز یہی انسان میری آگے جان بے جان ہوئی ہے لیکن یہ بھی رضی ہیں میں بھی رضی ہوں اب ان کا اقرار بلا اس لئے کہ دہت کم لوگ کسی عالمی دین سے نوانا سے فری ہوتے ہیں اگر چاہیے سوالات کرنا چاہیے عالم کی عزت نہیں ہے تو اس کے سوالات کیے جائیں کبھی کبھی ہماری درست کبھی ہوتی ہے ہم درتے ہوگی کہ ہم سے ایسے سوال نہ کر لیا ہے جس کا ہم جواب نہ جاؤنتے ہو تو لہذا ہم بچتے ہو گناہ دیتے ہیں اور جو پوچھنے والا ہے کبھی کبھی اس کو ہی پیتن نہیں ہوتا ہے چاہ پوچھنا چاہیے ہمیں کس چیز کے ضرورت ہے اس لئے پہلے معلومی نہیں ہے کہ کیا نہیں معلوم جب یہ ہم داروں میں نے بتا رہے کہ کیا نہیں معلوم جو کیا پوچھے دے اب میں نے دعا دیا معلومہ اس میں کیا ہے میں نے دشت میں یہ اصلاح پڑا میں نے دکھا دیا اس پر تصویر بنی دی عزت میں بہت توجہ میرے بچے اس مثال میں توجہ دیں گے میں نے پوچھا کہ یہ تصویر بہت اچھی ہے یہ آنکھ ہاتھ کا بنایا ہوا ہے کس نے بنایا امنا نے بڑی سنجیدگی سے بڑی مطالت کے ساتھ کہا کہ یہ خود کو خدم نہیں ہے کسی نے نہیں بنایا اب انہوں نے بڑے تاجر سے مجھے دے گا پر کہاں بھی یہ دیکھن ان کی نہیں ہے سمجھے شاید میں نذاب کر رہا ہوں لیکن جنہوں نے ایک سیریس دو چار مرد میں اصرار کیا ہر مرد میں نے بڑی سنجیدگی بڑی سیریس کے ساتھ یہ کہاں نہیں یہ تصویر خود کو خود بن نہیں ہے اب انہوں نے اپنے دن میں بھی افسوس کیا یہ کہاں کس کو ملا لیا جب جوزے مندر اپنی بہگی بہگی راتیں ہو رہی ہے تو مندر بر جاؤ گا اب جب جب میں بھی مجمع میں لوگ ہے جب سمجھ میں ایک بات کو سنا تو سب بڑے تاجر سے مجھے دیکھ رہے ہیں عزیزہ بہت توجہ سب بڑے تاجر سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کہ کہاں بھی تصویر کے بنانے والوں کو انکار کر رہے ہیں تو کیسے کوئی تصویر کہاں بغیر کسی بنانے والوں کو بن سکتی ہے قدیدوں داکت یہاں بھی جدائیں مکنی کب محلے تو جی تو وہاں پر ہر قلعہ کے لوگ ملے ہر مذہب کے لوگ ملے وہ بھی ملے جو ہمارے مذہب ملک پر نہیں دے مجھے سارے لوگ میرے خلاف سب ہمی کے ساتھ دے رہے ہیں اس ملعات پر نہیں کیونے یہاں دے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں پر بہت کسی بنانے والے کے تصویر نہیں بن سکتی اور اس سلسلے میں اس سلسلے میں تمام مذہب ملک پر نہیں تمام مذہب ملک کے میں تمام چھوڑے درے سب مجھے ہی دور کے ایک دبان مگلتے ہیں کہ تصویر بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی عزیزوں کے سنی تعجب کی بات ہے کہ کاغت کا پر نہیں تصویر بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور تمہاری یہ حسین تصویر جو رہے والے کے معاینے کے سامنے کھڑے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ میری آنکھیں ہیں یہ میرے بال ہیں یہ میرے رسکار ہیں یہ میرے ہوت ہیں کیا بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتے ہیں اسی بات کو قرآن نے براتی کہ ہوا اللہی یوسف فرکم فلانہاں میں کئی بیشہ وہ برور بیدار جو ہے جو رحمہ نادر میں تمہاری تصویر جائد و ساہتا ہے وہ ایسی سنسلے دلاتا ہے اللہ حبارہ اللہ حبارہ اللہ حبارہ اللہ حبارہ اللہ حبارہ اللہ حبارہ میرے رہے ہیں اپنی تصویر میں جو رہے ہیں جو رہے ہیں کہ ہم نے تو اسے نہیں دیتا اور برے برے جب شائل تھا شاہوں کو پہت جاتے تھے کہ وہاں بھی گیا خدا نہیں دکھائے دیا امان حسین فرماتے ہیں الہی از کن تنی سی ظلمات سلاح دائن اللہ من ودامن بزند دعایت ساتھ شکرات ہے پر پردگار تُو نے ترین ظلمتوں میں ترین ظلمتوں میں میری حفیر تصویر بنائی ولم یست حدنی خلقی اور ہم جب انشاء نے بھی کیسے تصویر بنائی جائے انسان اپنے اس مطاور کی بنائی تصویر پر کھوئی توجہ نہیں دیتا ایک آرٹسٹ جس سے کہہ دیا جائے بھائی کاغا کے بنائی تصویر تو پچاس سختیں روشنی ہونی چاہیے پین دینا چاہیے برش ہونا چاہیے کاغا دینا چاہیے تمام چیزیں لیکن کیسے پرمان بگار کو ہے کہ جس نے تین ظلمتوں میں تصویر بنائی رحمہ نابر میں اور وہ بھی پانی کو تصویر بنائی مما خلقنا بن مائن مہین ناچیز پانی کو تصویر بنائی جانب سے بنائی ہوئی تصویر کے مصفروں کو اوارت سے نیانا جاتا ہے لیکن کیسا بگمت ہے انسان کیسا ناشفرہ ہے انسان کیا بھائی حسین تصویر کو بہتنے برات ایک سلطہ شفر کرنے دلیل آمادہ نہیں ہے سبحانہ رب کیا اپنے مالک کو بہت جاننا ہے اور اس نے اس کائنات میں بھی نشانیاں بچھا رکھی ہے جلواف جانیاں تر رکھی ہے تُم نفی خلق السمارات والار وقتلات اللیل والنہار والفلک الوزی تجریب مائن فرن ناف یہ زمین و آسمان کے قلط یہ رات و دن کے مدلیاں یہ گشتیوں کے سمندر و بسینوں پر چلنا یہ بارش کا نادل ہونا و تصویر بنیاں یہ حراموں پر چلنا والصحاب المزرس یہ بارش کا نادل ہونا یہ صاحبان اقل کے لئے اللہ کی نشانیاں ہے انسان غور تو کرے انسان اگر غور کرے تو کائنات میں اس کی نشانیاں موجود ہیں غور اللہ غور اللہ غور اللہ دیتا ہے وَفِالْأَرْضِ تَجْعُمْ متجاورات جو دنوں زمین میں دیدہ گے جو زمین میں دنین میں دنین کے تکلے ہیں جو آپ اس میں ملے ہونے ہیں وَجَنْنَاطِمْ مِنْعَانَابِنْ اور انگور کے دارات ہیں وَذَرِن اور کھیتیا ہے وَنَخِينُ سِمْلَانُ وَغَيْنِ سِمْلَانِ اور پجور کے ایسے پیر ہیں جس کی جلوں میں کئی پیر لگلاتے ہیں کبھی تنہاں لگلتا ہے اس کے لئے قرآن کیا گرہ وَجُسْقَابِ مَا اِن وَاِد اور یہ سب ایک پانی میں سیچے جاتے ہیں وَمَفَضْلِ اور ہم نے پھلوں کے اعتقام سے زیادتی گئے اعتقام سے اور پھلوں کے دوسرے پہ فدیلت بھی ہے میں جمعہ میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ پیر ہے جو اکل میں فدیلت رکھتے ہیں اکل یعنی پھل دینے میں اور انسان اکل میں پھل رکھتے ہیں فدیلت رکھتا ہے اگر اکمتا ہوتا ہے کھانا یہ ہم انسان ہیں کہ کھانے میں کسے تو مصادقہ کرتے ہیں لیکن وہ پیر ہے جو پھل دینے میں جنسے سے اب انسان کہتا ہے یہ تو نیچر سے دورازہ ہے سمنسر کے دانی ایک ہے لیکن کیسے کیسے جانا سمندر میں چھوڑی مشریہ بھی ہیں بڑی مشریہ بھی ہیں کیسے کیسے پہتے ہیں ایک ہی دانی ہے تو یہ جو جیدات میں تغیر کہتا ہے یہ زمین ایک ہی زمین ہے لیکن وہیں جو سیت بھی اٹھتا ہے وہیں سے اسی زمین سے عام بھی اٹھتا ہے اسی سے مون بھی اٹھتا ہے اسی سے مون بھی اٹھتا ہے یہ کار ہے جو یہ مرسطہ علیہ دلگ بات دے رہا ہے یہ کار ہے یہ فرضیت کے اعترار سے انہیں ان کے اعترار کے نبیدتہ کرنا ہے لہذا سرونت ہے ضرونت ہے کہ ہم غور و فکر کریں لیکن ازیدو یہاں بھی ایک مسئلسل میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں میں گھنی پر مسئلسل نظر کرنا ہو لہذا آپ تریشان نہ ہو دعا حرفہ میں محمد حسین فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں پردردگار کیونے کہاں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم غور کریں کائنات میں جتنی چیزیں کہ محمد حسین جا فرماتے ہیں عَلَيْكَ بِمَا هُوَا فِي بُجُودَ هِي مِسْتَخَرُ الْعَلَيْكَ پردردگار وہ چیزیں کیسے تیری طرح نہ ہوئے کر سکتی جو اتمِ بُجُود کو تری موتازی قرآن آمد اَنتُمُ الْفُقْرَانُ الْلَّا تم صف کے سب اللہ کی طرف فقیر ہے وَاللَّهِ الْعَلِيُّ الْحَمِيدِ وَاللَّهِ دیریان وَسَائِبَ سَتَخَرُ الْعَلَيْسَ جب تمام چیزیں تمام چیزیں اپنے وجود میں اس جن اتاغ ہیں اور قرآن گرے تم فقیر ہو جب ہم فقیر ہم اتاغ ہیں تو جو چیزیں ہمارے لئے پیدا کی گئی ہیں تو خلقنا اِلَّكُمْ مَا فِي لَرْدِ زَمِيرَ قرآن آمد دیتا ہے کہ زمین کی جتنی بھی چیزیں سب انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں تو جب ہم محطات ہیں تو جو چیز ہمارے لئے پیدا کی نہیں ہو وہ کیوں نہ محطات ہوگی اور انسانوں کے لئے پیدا کی جو پیدا کیا ہے اور امان حسین کے یہ سوالات ہیں اب قرآن سے ظاہر انتظام رکھتے ہیں ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے امان حسین آمد دیتے ہیں الہی ام یتو میں لہنچا اس کے لئے ظہور پائے جاتا ہے کسی چیز کے لئے یعنی کیا کوئی چیز ایسی ہے جو کس سے زیادہ ظاہر ہے قرآن آمد دیتا ہے اللہ زمین و آسمان کے نور ہے تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف اللہ کیلئے رہشنی من سکے مانوزین کے لئے کوئی چیز نہیں ہے پھر مانوزین آمد دیتے ہیں امیت عیدن لا تراتا علیہ رقیدہ وہ آکے ہندی ہے جو تجھے افنا لی جائدان نہیں سمجھتی اس کا مطلب کہ پردردگار کو ہم بغیر ان چیزوں میں سمجھ سکتے ہیں لیکن قرآن بغیر ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سنوزم تو کیوں فلسفہ کیا ہے اس کی فلسفی جائے اب امان حسین جو اس کی فلسفی بیان کرتے ہوئے آوات دیتے ہیں الہی علم کے بغیر دیگار میں نے اب آپ سمجھ لی ہے اِنَّ اَفْتِلَا فَاللَّيْلِ وَنَّهَار بَتُنَقْلَاتِ الْأَقْوَارِ پردردگار یہ رات جنگی جو چیننگ ہے یہ حسار کی جو چیننگ ہے یہ دنیر آخمان جو جو بگلہ ہے اَنَّا مُرَادَكَ مِنِّي تیری مراد ہن سے یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنے کا پیسے فابق ہے ہتا اللہ آدھ ہلک کہ میں دستے نواقب میں رہ جاؤں لہانا ضرورت ہے کہ انسان پہچانے خدا دے تو نہیں رکھنے جائے یاد امان حسین نے کہا الہی عمرتنی برنجوئے آسار پردردگار جو نے حب دو دیا کہ آسار میں غیر حسین کرے اصحاب تفقر کرے علم حقیق ہو اور اس کے ذریعے ہم تفقر کرے لیکن فرجائنی نہیں لے کبھی کس مثل انبار لیکن میں اس کے ذریعے سے یہی پر رکھنا جاؤں بلکہ انبار الہی کے بات تو یہ در جاتا تھا اس لیے کہ کبھی کبھی انسان گناہ کے حسن میں بیٹھتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ حسن کس نے بیٹھتا ہے گناہ کے محب کس نے بیٹھتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کس نے محب کھی یہی وضا ہے کہ انسان اپنسان جب سوک کو جلس سے گرتل زمین کی درہ بیٹھتا ہے کہ نیزم سے فائزتا کرتا ہے کہ زمین میں کششواہی جاتی ہے اور ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ کتنی بڑی ایجاد تھی لیکن اللہ اللہ انسان کتنا بھدگت ہے کہ جو ہزار مصر تھانے بھدار یہ نہیں سوچتا کہ اس لیے پرودین کس نے رکھتی یہ بڑی آمین کس نے رکھتے ہیں یہ بڑی آمین کس نے رکھتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے انسان کے بھول جاتا ہے کہ زمین میں کششواہی جاتی ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ بڑی آمین کس نے رکھتے ہیں یہ بڑی آمین کس نے رکھتا ہے یہ رم کس نے رکھتے ہیں یہ سلامات ہمیں اس میں بیرے بڑی آمین محمد اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ دانہ تکیم دانہ تکیم دانہ حیدری حسینیر مدینیر میں ہماری نشکا شہادتوں کا راستہ رفتوں کا راستہ یہاں ضرورت ہے ضرورت ہے جو اپنے مالک کے دہشان ہے اپنے پروردگار کے دہشان ہے اس کی معرفتوں کی شمع اپنے دماغوں میں روشن کرے اور اس کی محبت کی شمع اپنے دنوں میں روشن کرے جب تک ہمارے دنوں دماغ میں معرفتِ الٰہی محبتِ الٰہی کی شمع نہیں روشن ہے ہمارے عوال یہی ہیں صحاب ہیں اس لئے جب تک یہی میں پتا ہو کہ کس کے لئے کیا جا رہا ہے آپ کرتے رہیے لہذا مسلسل قرآن بینان کی اور معظومین کی حدیث ہے کہ عمل کیسا تم کر رہے ہو یہ ملاک ہونا چاہیے کتنا کر رہے ہو اور انسان کیسے پوارٹی میں کم نمبر کرتا ہے جب اس کے پاس سعود ہو جب اس کے پاس فکر ہو جب اس کے پاس تعقل و تکفر ہو تو اس وقت انسان اپنے عمل کے نیزان کی دعا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ آپ انسان عمل کرتے رہے ایک واقعہ مسئول کاثی کی پہلی جن دعا بے آخد الجہل میں واقعہ شاہد آپ کے صلوح ممکرہ می看看 بچů و بچوں کے لیے میں انگل رہا ہوں ایک شخص ہے جو مصمصن نمازت کرتا ہے نمازے میں نمازے نمازے میں نمازے یہاں تک کہ فرشتوں سے تعجب ہونے لگتا ہے حسید اللہ توجہ فرشتوں سے تعجب ہونے لگتا ہے وہ فرشتیں جو پائدائی ہوئے عبادت کے لئے جو رکومت جاہدہ ہوئی ہے وہ رکومت ہے اب تک جو سجدے میں ہے جو سجدے میں ہے جو قیام میں ہے جو قیام میں ہے لیکن فرشتے بھی اس کی عبادت دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان جو خواہیشات جس میں پائی جاتی ہے ایک خیار جس میں پائی جاتا ہے اتنی عبادتیں کرتا ہے صحیح عبادتیں عبادتوں میں عبادتیں ایک فرشتے نے اس نے کافی کی روایت ہے چھڑے عمام سے کہ فرشتے نے سوال کیا پروردگار یہ بندہ تری عبادت میں کرتا ہے اس کا سواب کیا ہے اب جن سے سواب دکھایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہے استقلہ اس فرشتے نے کہای تو بہت مکمل ہے تو اللہ نے کہا جاؤ اس کے بعد اس کے میار آگے میں دیکھو اب فرشتہ آیا اب بات میں فیسا ہوتا ہے کہ انسان جنس طرح بھی عبادتوں میں محفوظ رہتا ہے تو جو آیا ہے اس کو نونس کر دیتا ہے اب فرشتہ انسانی شجی میں آیا اب یہاں بھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی اس کے دیو سوال کرے پھر دوارہ کرو جو اللہ ورحمت تکبیر شروع نماز ختم نہیں تکبیر شروع فرشتے کے چانسی نہیں ملنا ہے کارکی دیر سے بعد فرشتے کے چانسی نہیں ملنا ہے کہ بھائی آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی خواہش ہے تو اس نے کہا کیا مجھے کیا خواہش ہے میں تو نمازے بہتا ہوں فرشتہ نہیں کوئی خواہش ہو کارکی دیتے ہیں یہ ہری دیتے ہیں عزیدہ بہت توجہ یہ ہری علی دھانسے ہیں اگر اللہ کے کوئی جانور ہوتا کوئی گدا ہوتا کوئی لب سے گدا ہے اہمار کوئی اللہ کے اہمار ہوتا تمہیں اسے چاہتا یہ دھانسے ضائع نہ ہوتی فرشتہ چاہتا ہے اللہ نے کہا دیکھا اس کا میعار ہے آپ کس میعار کے ساتھ وہ اللہ کے عالمے چاہتا ہے یہ فرشتہ ہے کہ اہمار ہونا چاہیے عزیدہ اگر حسین کی معیز میں آتے ہیں تو ضرورت ہے کہ آپ نے شہور کو وہ ہے یہ نہ دیکھیں کہ کتنی مجی سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے کر رہے ہیں کتنی عوابط کر رہے ہیں یہ نہیں کیسے عوابط کر رہے ہیں اور جب انسان اس میعار کو دیکھتا ہے جب انسان کے نظرک میلات کوالی جی ہوتا ہے جب انسان کے نظرک میلات عمل کا میعار ہوتا ہے تو آپ علی کی ایک سردک تباہتہ تکلائن کے بھاری ہو جاتی ہے تباہتہ تکلائن کے بھاری ہو جاتی ہے اور شاید ہم بھی یہی تاجب کرتے ہیں اگر سوال کرنے والے نے یہ سوال نہ کیا ہوتا کہ جب امام علی نے مجھے جنگ خندق پہنی نہیں ہے جنگ خندق میرے بچے جانتے ہیں کہ جسے جنگ احضاب بھی کہا جاتا ہے مدینہ کا ایک مہینے تک تمام گروہوں نے جس میں بیسوں لشکر شامل تھے جس میں نمائن دے گئے کفار و مشرقین یہودی عیسائی تمام اقوام مل کے مدینہ کا گھراہو کر لیا تھا اور ایک مہینے تک ناکہ بندی کر دی تھی اس میں ام بن عبدعوت جب باہ بہادر تھا جس کے بارے مشہور ہے کہ جب وہ سپر نہیں ہوتی تھی تو تب ہی کبھی اوٹ کے بچے کو اٹھا لیتا تھا اس کے مقابلے میں وہ آواز دے رہا ہے اور اس کے بقول تاریخ میں الفاظ ہے کہ میرا گلہ خوشک ہو گیا کوئی آنی رہا ہے اب پیغمبر نے کہا کہ کون ہے کوئی تیار نہیں ہے ہر مردوہ امام علی اٹھتے ہیں اور پھر پیغمبر نے کہا کہ کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے اور مسلمانوں کو آج بھی علی کا احسان ماننا چاہیے کہ خدا نہ خواستا جو ناممکن تھا اگر ممکن ہوتا اور علی کو شکست ہوتی تو ایمان کی شکست تھی اسلام کی شکست تھی اگر اسلام آج باقی ہے قرآن باقی ہے تو یہ علی کی فتح کامیابی کا نفیدہ پیغمبر جیسی شخصیت کری کلے ایمان کلے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے علی نے اسے زمینزت کیا جو بات میں بیان کرنے والا ہوں زمینزت کیا اور پھر دور سے دیکھنے والوں نے جنہیں خوف تھا کہ کہیں ادھر نہ حملہ ہو جائے تو بلے دور سے بڑے احتیاط کے ساتھ اب جو جتنی بھی احتیاط کر سکتا ہو وہ کر رہا تھا اب بلے احتیاط کے ساتھ اچھا یہاں بھی ایک شعور کی بات آگئی ہے اب پیغمبر نے کہا کہ جو سب سے پہلے وہ لائے گا اب یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ شعور کا جس نے انگلی پکڑی تھی یہ آخل کی انگلی پکڑی تھی وہ میدان جنگ بھی نہیں آیا رسول کے بغل میں بیٹھے ہوئے سلمان فارسی نے فوراں جواب نے دیا کہ علی کو فتح ہو گئی کیسے تم تو بے نہیں تاکہ ان لوگوں جو دولتے ہوئے آ رہے ہیں ہاپتے ہوئے کھاپتے ہوئے خبر دینے کے اس سے اندازہ ہو گیا عدیدو میرے نوجوانوں اگر آپ تم ایڈوکیشن کے مہدان میں ہو تو اپنے شعور کی انگلیوں کو تھام کے آگے بڑھو دیکھو کہ ضرورت کیا ہے آج کی نہیں کل کی ضرورت کیا ہے تمہیں کل کس چیز کے ضرور پڑھ نہیں آ رہی ہے اسی رشتے کو اسی رشتے کو تم اختیار کرو یہ ضروری ہے شعور اور شعور اسلام کی بنیاد ہے اب حضرت علی اتر گئے اس کی سینے سے اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اس نے بفت تاجم ہوا تھا کہ یہ بھائی چانس ہیں اور آج کل ہمارے نوجوان بھی بعض وقت چانس کے اوپر بروزہ کرتے ہیں نہیں چانس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے مہنک کرنی ہوگی سبحان اللہ اب علی نے دوبارہ اس عزت کیا اب جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ علی آپ کیوں اتر گئے تھے عزیز و بہت توجہ آپ دیکھیں علی کی معرفت پروردگار کس منزل سبحان اللہ پوچھنے والے نے جب پوچھا یہ علی آپ کیوں اتر گئے تھے کہا جو اس نے اپنا نجس لواب میرے جسمیں اتحبے ڈال دیا تھا مجھے غصہ آ گیا تھا میرا نفس شامل ہو گیا تھا عزیز و سارے مسلمان اس بات کو اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ جنگ وہ ایسا مقام ہے جہاں انسان کو غصہ میں آنا چاہیے اس لئے کہ اگر انسان سیریس نہیں ہوگا اگر وہ مزاق کے موڑ میں رہ گا تو جنگ نہیں کر سکتا لیکن ایسی پاکیزہ جنگ تھی اس پاکیزہ انسان کی سبحان اللہ جس نے اپنی جنگ کی ایک ضربت کو بھی اپنے نفس کی آلودگیوں سے محبود رکھا سبحان اللہ علی جسم سے اتر گئے سبحان اللہ شاید پیغمبر کے اس قول کی تفسیر نہ ہو باتی کہ ضربت والین لومہ خندق افضلو بن عبادت سکلین عزیزو علی کی ضربت علی کی ضربت اتنی پاکیزہ تھی کہ علی کی ایک ضربت عبادت سکلین اب عبادت سکلین کا مطلب دیکھئے خرشتہ بھی شامل ہے اس میں ولائقہ بھی شامل ہے انسان بھی شامل ہے جنات بھی شامل ہے کب سے روضے اول سے لے کر روضے خیامت تک سبحان اللہ اب مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے کہ جب علی کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے تو علی کی پوری جنگوں کا کیا عالم ہوگا جب علی کی جنگوں کا یہ عالم ہے کہ علی کی عبادت کا کیا کہنا علیؑ کے سجدوں کا کیا کہنا علیؑ کے رضو کا کیا کہنا علیؑ کے پوری زندگی کیا کہنا اور فرواہ پہنے بہرحال تو منیاد معرفت پروردگار علیؑ کے ہاں جو معرفت پروردگار تھی جو جب لوگوں میں آتا تھا آواز دیتا تھا پوچھ لو جو پوچھنا ہو لیکن بارگاہ ہے خداوندی میں آواز دیتا ہے الہی انتا العالم دانا الجاہل یہ ہے علیؑ کا علم جس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہ گیا ہو مبارگاہ خداوندی میں دعا سماعت کی فقرات ہیں الہی انتا الغنی وانا الفقیر تو ہی غنی ہے تو بے نیاز ہے صرف تو بے نیاز ہے اس کا ترجمہ یہ کہ صرف تو بے نیاز ہے اور صرف میں محتاج ہوتے ہیں اللہ اکبر کیسی معرفت ہے شبے جمعہ دعا امام علی پڑھی آتی دعا اکمیل آپ دیکھیں معرفت کی کیسے شمع ہیں تو اس پوری دعا میں بوجود ہے اگر انسان اگر انسان صرف دعا اکمیل کا دل کی گہرائیوں سے مطالعہ کرے تو معرفت الہی کے لیے بڑی سے بڑی کتابوں پر یہ دعا اکمیل بھاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خلاقیل نے جو دلیلیں دیا ہے وجود خدا کی معرفت خدا پر جو فلسفیوں نے دلیلیں پیش کی ہیں دعا اکمیل کے ایک 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 جملے قسم خدا کی میں کہتا ہوں ایک جملہ بھی دعا اکمیل کا کافی ہے اگر انسان دل کے گہرائیوں سے آپ دیکھیں کہ کیسے اس میں نرمی ہے یا سریع رضا اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے انسان سوچتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جلد راضی ہو جاتے ہیں باپ راضی اگر ناراض ہو گیا تو سوچتا ہے کم موڑ سئی ہوگا اب سو رہے ہیں ماغیتی نہیں ابھی نہ جگانا لیکن کیسا خدا ہے کہ انسان کسی وقت بھی اگر سناٹے میں جائے تو کیا کہنا رات کی تاریخ میں اٹھے تو کیا کہنا جو اپنے دربار میں آنے کے لئے کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے امام علی گرہ یا سریع رضا اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے اغفر لمن لا يملک الا الدعا اسے مات کر دے جس کے بعد دعاوں کے سوا کوئی سرمایہ نہیں ہے ہم اپنے اپنی زندگی کا اپنے عمال کا جائدہ لیں ہم سوچتے کہ ہم نے اتنی مجلسے کی اتنی نمازیں پڑی ہیں حج کیا ہے انفاق کیا ہے ہم تو اتنے اچھے طام کرتے ہیں ہماری بخشی کا کیا کہنا علی جس کے رات عبادتوں سے خالی نہیں ہے میں انشاءاللہ دعا کے موضوع میں جب گفتگو کروں گا تو اس پر اور تفسیر روشنی ڈالوں گا لیکن وہ جب بارگاہ خدا میں آدھر ہوتا ہے تو آواد دیتا ہے کہ میرے پاس عامال کچھ نہیں ہے سب دعا ہے اور علی چہارم علی عبد الحسین زین العبدین آواد دیتے ہیں پروردگار میں اپنی نجات کے سلسلے میں اپنے عامال پر بروسہ نہیں کر سکتا اب اگر ہم اپنے عامال کا جائدہ لیں اپنے عامال کا جائدہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہمارے عامال کی کیا حقیقت ہے کتنا اس میں ریا ہے کتنا اس میں شرک ہے کتنی اس میں نفس کی ملاوٹ ہے چاہ کیا ہے کتنی اس میں معرفت ہے امام سجاد زین العبدین سید الساجدین عامال دے رہا ہے دعا ابو حمد سمالی میں آپ دیکھیں جماعہ مبارک میں بڑھی جاتی ہے الہی لستو اتکلو فی النداتے علا عامال نا پروردگار میں اپنے نجات کے لیے اپنے عامال کو دھروسہ نہیں کر سکتا بل سقتن علا رحمتک بلکہ مجھے تیری رحمت پبرو سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت الہ پوری کائنات کو گھیڑے ہوئے ہیں ضرورت ہے کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے اس سے زیادہ کون محبت کرنے والا ہے اس سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے لیکن عزیز و میرے نوجوانوں ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانے اور یہ سمجھ لے یہ دنیا سمجھ لے جہاں تک میری آواز تو بہنچ رہی ہے وہ نوز بات کو محسوس کرے کہ انسان اگر اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا تو وہ خود کو نہیں پہچان سکتا سبحان اللہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں میں نے گھر بنا لیا گالیاں خرید لی سبحان اللہ اور پیغمبر فرماتے ہیں جو امام علی سے بھی روایت ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا جس کا لازمہ یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے جو خود کو پہچانتا ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہم خود کو پہچانے عزیزو ہم جتنا زیادہ غور کریں گے انشاءاللہ کل مزید اس سلسلے میں اور گفتگو کروں گا آج کے لیے بیٹھتا ہی تو ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے دماغ میں معرفتِ الٰہی کی شما پشن کریں اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم غور کریں لیکن غور کرتے وقت ہمیں یہ خیال لہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے کہیں ایسا نہ ہو اور کہ زندگی کی رنگینیوں میں زندگی کے ان خوبصورتیوں میں زندگی کے جلو جمال میں ہم کھو نہ جائیں اور یہ بھول جائیں کہ ہمارا مالک کون ہے عزیزو یادِ الٰہی کے لیے یہ بجلسیں بڑا عظیم سرمایاں ہیں حسین نے خدا کا ذکر اس شان سے کیا کہ آج حسین کا تذکرہ ہوتا ہے اس لیے کہ الٰہی وعدہ ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے تم مجھے یاد رکھو ہم تمہیں حسین ہم تمہیں یاد رکھیں گے حسین بندے ہو کر حسین نے جب اللہ کو یاد رکھا تو اللہ وہ تو خالق ہے حسین بندے ہیں یقیناً حسین کی قدرت کو ہم احسوس نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو بھی ہے پروردگار کے سامنے محدود حسین نے خدا کو یاد رکھا لیکن اللہ نے جو اپنا وعدہ پورا کیا تو کس شان سے پورا کیا کہ آج ساری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا ہے حضیظو یہ ذکر حسین ذکر حسین نہیں ہے بلکہ الٰہی وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے یہ آج درزگاہوں سے یہ جو حسین بارگاہوں سے امامبالوں سے جگہ جگہ یہ حسین کی آواد بلند ہو رہی ہے یہ الٰہی وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس کے لئے پروردگار نے ہمارا انتخاب کیا یہ انتخاب پروردگار ہے اور میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا یہ بھی کہتی کہ یہ تو گریہ کرتے ہیں یہ سال کا اپنے شروع گریوں سے گرتے ہیں میں کہتا ہوں تمہیں تمہاری محفلہ عشرت مبارک ہو ہمیں یہ غم مبارک یہ غم ہماری زندگی ہے ہمیں بھوکا رکھا جاتا سکتا ہے ہمیں پیاسا رکھا جاتا سکتا ہے لیکن ہمیں دو چار مجلسوں سے روح دیا جائے یہ ناممکن ہے سبحان اللہ اور ہمیں یہاں پر خوش فہمی میں میں مقتلع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچے کہ ہم تو یہ ذکر کرتے ہیں اگر ہم نہ کریں گے تو پھر کون حسین کا ذکر کرے گا نہیں یہ خدا کا وعدہ ہے یہ تو اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے ورنہ کائنات اس کی اگر وہ حق میں دے دیتا پہاڑوں کو وہ حسین کا ذکر کرتے ہیں دریاؤں کو کہتا وہ حسین کا ذکر کرتے ہیں درختوں کو کہتا اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو لہذا حسین کا ذکر اس طرح کرو کہ خدا بھی یاد رہے اس لیے کہ حسین لادی نہیں ہے کہ حسین کو یاد کیا جائے لیکن حسین کے خدا کو بھول جائے جائے اور اس کے لیے حسین کس شان سے یاد کر رہے ہیں عزیزوں میرا دل کرتا ہے کہ حسین کے ششمائے علی اصغر کا تذکرہ کرو آغوش میں علی اصغر اور حسین ذکر پروردگار کر رہے ہیں اب تک جتنے بھی شہید تھے حسین یہی کہتے رہے ربنا تقبل منا عادل قربان پروردگار اس قربانی کو قبول کر لیکن علی اصغر کا معاملہ ایسا ہے جرزن بقضائے ہی وتسلیم اللہ عمر عزیزوں روز آشور حسین اپنے ششمائے علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آئے حضید و حسین کی بے کسی قدر تصور کریں سوالیں آپ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ کیا سے بے جان ہو رہا ہے یہاں پر امام حسین نے لفظیت الازہ کا استعمال کیا ہے آپ عربی دکھشنے میں دیکھیں کہ تلزی کا لفظ عرب کہاں پہ استعمال کرتے ہیں دیکھئے مشلی کی تین صورتیں ہوتی پہلے جب مشلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ زمین سے اوپر اٹھتی ہے زمین کی طرف جاتی ہے دوسری صورت ہے کہ زمین پہ مشلی تلپتی ہے لیکن جب اس میں بالکل دم نہیں باقی رہتا ہے تو پھر وہ موں کو کھولتی اور بند دیتی ہے روز آشور افغر کا پیاس کا عالم یہی تھا کہ بچہ کبھی موں کو کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا یہ بے گسی امام حسین کیا ایسی تھی جس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے کہ امام حسین آوات تیاشیہ تھی لائد کم فی احمی آشورہ جمیئن فندرنی اے میرے شیعوں کاش تم روز آشورہ ہوتے اور مجھے دیکھتے کئی پاس تسکیلتی فلین صاحبہ رہی رحمونی اور تم دیکھتے کہ کیسے میں اپنے شیخار بچے کے لیے پانی مانگنا تھا لیکن وہ لوگا نے منہ کریا شیعہ دیم آمہ شریف تم ماز بین فسکرونی اور شہیدین اور بغنی بین فند مونی اے میرے شیعوں جب تم پانی پینا تم اسے یاد کرنا اور جب کسی غریب پر رہنا ہے گا تو مجھ پر رہے ہوسین پانی جب مطالبہ کر رہے ادھر سے تین آیا سین قلبت سبھی اللہ یدیل امام بچہ باپ کے ہاتھ وہ منقلب ہو جا اور اسی منظر کو امام دمانہ یاد کر کے آواد دیتے السلام اللہ تفیر رضی سلام اور شیر خار بچے پر جب باپ کے ہاتھ اوپر شہید ہو گیا اور حسین کو تصور کریں کہ بچہ باپ کے ہاتھ اوپر ہے حسین کی بے کسی کو محسوس کریں ہم سب روزِ آشور حسین کی اس عمل کی تقرار کرتے حسین ساتھ وردوہ آگے بلتے ساتھ وردوہ پیچھے میں یہ نہیں کہہ تکتا کہ امام حسین کے اندر اتنی حمد تھی میں کیسے کہوں کہ جا کر اب آپ کو اس کی خبر دے اور ایک باپ سے پوچھو جس کا شیر خواہ بچہ کسی بے امام کی زندگی میں تردد نہیں دکھائی دے گا خود امام حسین کی تمام قربانی میں تردد نہیں لیکن حسین ساتھ وردوہ آگے بلتے ساتھ وردوہ پیچھے اٹھتے آوازتہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَعُون زدن میں قضائی وَتَسْلِيمًا لے اے پروردگار میں تیرے عمر پر آزی ہو بلاخرہ حسین خیمے کی طرف آئے رباب کا بولایا کیسی فہیمہ خاتون تھی اللہ اللہ وہ تو زینب کی بات ہے علی کی بے کی لیکن آئے رباب تو علی کی بہو ہے لیکن اس گھر کی بہو اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے مہمتہ پروردگار کے زلدنے میں رباب آواز دیتی مدید جملہ کہتی ہے اور اس جملے میں حسین کی بے کسی کی ترجمان ہی کرتی ہے آواز دیتی مولا آپ شرمندہ نہ ہو اس جملے میں اس جملے میں رباب کئی بڑا جملہ پوشیدہ ہے آواز دیتی یہاں بنائی ہم اس نہ کئی ہونا اے میرے بیٹا کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے لاتے عدیدوں نہر کا لفت دیکھیں ایک زیب کا لفت دیکھیں جب چھوڑتا جانور ہوتا ہے تو اسے زیب کیا جاتا ہے بلے جانور ہوتا ہے ایک عراش کیانے عدغر کو وہ تیر مارا تھا حسین نے بچھتے غیمہ پہ عدغر کو دکھ نہیں کیا لیکن اللہ اللہ ارے آخر کا ہنگام ایک مرتبہ فوجیدید میں اعلان ہوا کہ ایک سر کم ہے نیدہ بردار بلائے جائے لباب ارے ایک انتہائن کے لئے آگے بڑھو نرم زبین پر نیدہ مارنے والے آگے بڑھتے ہیں ارے نیدہ مارتے جاتے ہیں ربا ارے اپنے دل کو سمالو ارے ایک مرتبہ ایک شکی نے جو نیدہ مارا اپنے دل بار آیا حیات سر کا ربا اپنے آواتے ہیں اے مولا آپ کی تمنا یہ پوری نہ ہو سکی آپ نے بلے جذبات کے ساتھ ازغر کو سبر دلہر کیا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجْهُونَ رِزَنْ بِقَضَائِي وَتَصْرِيمًا لِعْمْرِ پروردگار تو جو واسطہ ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا پروردگار ہماری اس عبادتوں کو قبول فرما پروردگار جو ترے حسین کے غم میں جو آکر ہوتی ہے انہیں جہنم کی عذاب سے محبوظ فرما پروردگار ہمیں اپنی معرفت اور اپنی محبت کی دولت سے نواز پروردگار ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ترے اہل بیت اور جملہ مومنین ہم سے راضی نہ ہو جائیں پروردگار تو جو واسطہ ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا کہ ان نو جوانوں کو امام زمانہ کے ناصرین میں بہتین ناصر میں شمار فرما پروردگار انہیں شعور کی دولت انہائت فرما پروردگار یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں ان کے مرہومین کی مغفرت فرما پروردگار جن لوگ نے خصوصی دعا کے لئے کہا ہے ان کی دعاوں کو مستجاب فرما پروردگار تو جواسطہ ہے پر trochę اسلام کے سربلند پر شمے ککر کے سر نگو فرما پروردگار تو جواسطہ ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا رحبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظماء خامنائی کے سایا عبدوی کرمراجوں کے سایا ہمارے سروں پر مصطدام فرما پروردگار تو جواسطہ ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے بہترین ناصروں میں ہمیں شمار فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا پروردگار جس شان سے ہمارے ابو اجداد نے فرشیادہ کو ہم تک پہنچایا ہے ہم اس سے بہتر طریقے سے آنے والی نصدوں تک اسے پہنچا سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا علماء حقہ کی حفاظت فرما امام حسین کے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچا ماتم حسین